ہم نے اپنے اس آفٹر ایفیکٹ کے کورس میں اینیمیشن، کچھ وی ایفیکس، تھوڑی سی کمپوزٹنگ اور ڈیفرنٹ ایفیکٹس کو ایکسپلور کیا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو بہت خوبی پریکٹس کیا ہوگا اور آپ کی اتنی کمانڈ ہو گئی ہوگی کہ کوئی بھی ٹاسک کرنا ہو تو کم از کم آب اس کو فگر آٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، کس اپروچ سے، کس ورک پلو سے آپ اس کو اچیف کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم یہاں پر کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آفٹر ایفیکٹ کس لیے ہم مارکٹ میں یوز ہو رہا ہے کیا ان کی جاپ ریکوائرمنٹس یہاں پر کیا ہے کون کون سی جاپس ہیں جس پر آپ کام کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ فردر سکل بیش کے اوپر آپ اپنی ارننگ کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آفٹر ایفیکٹ ایک ایسا سوفٹویر ہے جس پر آپ اینیمیشن، موشن گرافیکس، ویجول ایفیکٹس اور کمپوزیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ اوپر آپ اس کو صرف ایڈنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ کے لیے انٹرو ویڈیوز ہیں، ایکسپلینر ویڈیوز ہیں اور بے تہاشا آپ اپنی ویلوگنگ بغارہ میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں فلم میں، ٹی وی بروڈکاسٹ میں، جتنے بھی سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس کا یوزے جب بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں پہلے آپ کے پاس سوشل میڈیا پر زیادہ تر جو ایڈورٹیجمنٹ ہوتی تھی وہ زیادہ تر سٹیٹک اور سٹیل آپ کے پاس ایمیج ہوا کرتا تھا اب زیادہ تر چیزیں موشن گرافکس پر ہو رہی ہیں وہی ڈیزائن جو اگر کریٹ کیا جاتا ہے میبی ایلیسٹریٹر پہ، فوٹو شاپ پہ یا کوئی بھی اسی فائل پہ اور پھر وہ لیئر بیسٹ یہاں پر آپریٹ کیا جاتا ہے آفر ایفیکٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ پچھلے اپنے لیکسز میں کر کے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو اینیمیٹ کر کے اپیلنگ بنایا جاتا ہے اس میں میوزک ایڈ کیا جاتا ہے، اس میں ساؤن ایفیکٹس ایڈ کیا جاتے ہیں کلر گریٹ بغیرہ، جو بھی پوست پروڈکشن کی آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں وہ آپ اس پہ لگا کے ایک اپنی فائنل لوگ اچیف کر لیتے ہیں تو آفر ایفیکٹ سیکھنے کے بعد آپ فلم میں، ٹی وی بروڈکاسٹ میں اور آپ سوشل میڈیا ایجنسیز میں، آج کل بہت ساتھ ایجنسیز ہے وہاں پر آپ جاپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑے سے پہلے دور کی بات کریں تو پہلے نارمولی ڈیڈیکیٹڈ پروڈکشن ہاؤسز ہوتے تھے ٹی وی چینلز ہوتے تھے وہیں پر ہی آپ کو یہ موقع ملتا تھا کہ آپ اس میں وہ کام کر سکیں آج کل تقریباً ہر دوسری کمپنی بیشک اس کا تعلق فارماسیٹیکل سے کیوں نہ ہو کوئی اگر ایسی کمپنی ہے جو شوز بناتی ہے تو ان کے بھی پروپر اب ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ ہیں، کریٹیو ڈیپارٹمنٹ ہیں اور آگے وہ ان سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر، انیمیشنز کی اوپر، پبلیسیٹی، ایروڈیزمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے پاس بہت مارجن ہے کہ آپ یہ سارے سکل سیکھنے کے بعد وہاں پر بھی جاپس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اگر اور اس کو ریوائز کریں تو آفٹر ایفیکٹ کا جو کانسپٹ ہے بیسکلی ٹائم لائن بیسٹ ہے وہی اس میں پروجیکٹ وینڈو ہے اسی طرح سے ایفیکٹس ہیں اور اگر آپ کی کماند تھوڑی سی فوٹو شاپ پر بھی ہے تو آپ اس کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے فوٹو شاپ میں لیئرز کام کرتی ہیں کس طرح سے ماسکنگ کام کرتی ہے اور کس طرح سے فردر ایفیکٹس کام کرتے ہیں ویڈیو ایڈنگ آپ سارا اس فیس سے گزر چکے ہیں آپ کو اس کا بھی کٹس کا بھی بہت خوبی آئیڈیا ہے کس طریقے سے آپ نے سکرچ سے لے کے زیرو سے لے کے کام کو شروع کرنا ہے اور پھر فائنل اپروچ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس کے بعد آفٹر ایفیکٹ کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو جس طرح ایک ہی سوٹ ہے ایڈوبی کریٹیو کلاوڈ تو آپ اس کو بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیریکٹلی پریمیر سے ہی چیزیں آفٹر ایفیکٹ میں آپریٹ کر لیں اور جو آپ آفٹر ایفیکٹ میں چینجز کریں گے اس کو آپ سیف کر کے پریمیر میں وہ آٹومیٹکلی چینج ہوتی رہے گی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر آفٹر ایفیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں مارکٹ میں تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اپنی کمانڈ سپورٹنگ سوٹ پہ جس طرح کے فوٹو شاپ پریمیر، ایلسٹریٹر ان پہ بھی تھوڑی سی اپنی کمانڈ حاصل کریں ایک سوٹ پہ کے کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے جس طرح سے وہ لنک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے آپ کو کوئی چینج کرنا ہو اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ آپ کے ورک فلو میں تھوڑا سا سمودھ بھی ہو جاتا ہے آسانی بھی ہو جاتی ہے چیزوں میں اور آپ اس کو حیصل فری بلکل اپنے بنا سکتے ہیں اپنے کام کو تو فوٹو شاپ، پریمیر، آفر ایفیکٹ، ایلسٹریٹر بھی آپ اس میں شامل کر لیں تو یہ ساری کمبینیشن کے ساتھ آپ بہت خوبی مطلب ایک کریئیٹیف کام کو سر انجام دے سکتے ہیں اگر کوئی سوفٹور آپ کو نہیں بھی آتا تو بلکل اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے آپ پریمیر میں رہتے ہوئے ریڈنگ کر سکتے ہیں اور باقی بہت ساری چیزیں آپ سکریٹ سے بھی کر کے آفر ایفیکٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں ہو سکتے آپ کو ان سپورٹنگ سوفٹور کی ضرورت نہ پڑے لیکن بونس ہوگا کہ اگر آپ کو وہ چیزیں بھی آتی ہو تھوڑی سی میں آپ کو مزید ٹپس دیتا چلوں اس وقت جیسے جیسے آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ کا کمانڈ آپ کی بہتر ہو رہی ہے آپ کا کنٹرول بہتر ہو رہے ہیں آپ کو ٹولز کا آپ کو شارٹکٹس کا آپ کو شارٹکیز کا ان ساری چیزوں کا وقت کے ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ آپ کو بہت خوبی آئیڈیا ہو چکا ہوگا ایک تو میں آپ کو یہاں پر ایک ٹپ یہ بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ ساتھی چیزیں جس طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں آپ اپنی ایک لائبریری ایک اپنی ڈیٹا بیس مینٹین کرتے جائیں جس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کل کو اگر آپ کو کوئی پری سیٹ کوئی اینیمیشن کی چیز یا پھر کوئی اس طرح کے کوئی ایلیمنٹ بھی ہے جو کہ آپ باہر کہیں سے لے کر آئے تھے اور وہ آپ آگے پروجیکٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ساؤنڈ کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو آپ کے پاس ایک لائبریری ہے ساؤنڈ کی جو کہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہیں اور آپ نے اس میں سے سیلیکٹیو ساؤنڈ ایک پروجیکٹ میں یوز کیے تو وہ جو سارا ٹائم ان ساؤنڈ کو ڈھونڈنے کا سیلیکٹ کرنے کا پھر ان کو سنک کرنے کا آرینج کرنے کا وہ آپ گزار چکے تو انہی ساؤنڈ کی لائبریری کو جو کہ آپ نے ایک بڑی لائبریری سے ایکسٹریکٹ کیا تھا اگر آپ اس کو سیف کر لیں اور آگے پروجیکٹس کے لئے یوز کرنا چاہیں تو آپ کا پھر اسے وہ دوبارہ ٹائم بچ سکتا ہے آپ کو پھر شروع والے پروسس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو بڑا اپنا حیصل فری بلکل ورکپلو بنا کے اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا فوکس کریں کنونشنز کے اوپر پرنسپلز کے اوپر کیونکہ ٹولز وائز سوفٹر وائز اس میں اپڈیٹس بھی ہوتی رہتی ہیں نئے ورزنز آتے رہیں گے چینجز ہوتی جائیں گے لیکن جو ایک بیسکس ہیں جو کہ کنونشنز ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوں گی کلر گریڈنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جو کونسپٹس ہیں جو کلر تھیوری ہے جس طرح سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں اپروچ کو بلیک سمیٹس وائٹ کو تو ہو سکتا ہے کل کو کسی سوفٹر میں جس طرح لومیٹری یوز کرتے ہیں لومیٹری کے بعد کوئی اور چیز آ جائے یا آپ اگر اوپنچی ریزولف میں گریٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹولز اس میں ایفیکس کچھ اور پلائگنز کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اگر آپ کو بیسکس بتاؤں آپ کو کنونشنز بتاؤں کہ ہم نے کرنا کس طرح سے اس اپروچ سے کوئی بھی ٹول ہوگا کوئی بھی پلائگن ہوگا کوئی بھی پریسیٹ ہوگا آپ اس کو بہت خوبی سر انجام دے دیں گے تو آپ اپنی نالج کو کانسٹنٹلی امپروف کرتے رہیں صرف ایک سوفٹ پر پہ یا ساتھ میں دو تین سپورٹنگ سوفٹ پر پہ بھی آپ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس تر کی لیمیٹیڈ رہیں بہت ساری سپورٹنگ اور بھی سوفٹ پرز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں ہو سکتا ہے کہ ایک کام دوسرے سوفٹر میں زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہو تو اگر آپ کو ساری اپروچ ساری کنونشنز پتا ہوں گی تو آپ ساتھ میں کسی دوسرے سوفٹر پہ بھی کام کر لیں گے اوپسٹلی تھوڑی سی سٹارٹ میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اس کا ٹول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن جو اپروچ ہوگی وہ سیم ہی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ انٹرنیٹ پہ گوگل یوٹیوب آپ کے پاس بہتہاشا اپشنز ہیں جس طرح کہ ہم نے پلگ انز کے بارے ہیں بتایا بہت سارے پلگ انز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ نئے آ رہے ہیں وہ آپ کو کوئی پہلے سے نہیں پتا یا شاید میں نے آپ کو نہ بتایا ہو لیکن وہ بعد میں کوئی پلگ انز آیں گے کوئی ایسا پلگ ان ہوگا جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کا کام بہت بہتر ہو سکتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا انٹرچ رہنا پڑے گا مارکٹ سے کچھ فالو کرنی پڑیں گی چیزیں اس کے لیے بہتہاشا آج کار انسٹرگرام پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بہتہاشا ٹیٹوریلز موجود ہیں نئے نئے اپڈیٹس آتی رہتی ہیں تو ان کے اوفیشل پیجیز ہیں کچھ اڈاو بی کے آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں آپ پر در جو آگے لوگ کام کر رہے ہیں پرائیوٹ بلوگرز ہیں یا پھر انفلینسرز ہیں تو ان کو بھی آپ فالو کریں اور ساتھ میں ان چیزوں سے انٹیچ رہے ہیں کہ کونسے پلگین کونسا ٹول کونسی چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے اور مارکٹ میں ٹرینڈ اس وقت کیا چل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی جتنا بھی آپ نے کام کیا یا جو جو پریکٹس آپ کر رہے ہیں اگر بے شک آپ اس کو سیکھ ہی کیوں نہ رہے ہو تو میرا خیال سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہ ایک بہتر چیز بنے اور اس کو آپ اپنے پورٹ فولیو میں شامل کریں اگر آپ نے ایک چیز بنائی ہے اور آپ جسٹ اس میں ابھی سیکھ ہی رہے تھے تو می بھی لیکن آپ نے اس کو اتنا ریفائن کر کے بنایا اور جو آپ نے پریکٹس کی وہ اتنی بہتر طریقے سے کی کہ وہ آپ کے پورٹ فولیو کا ایک حصہ بن رہا ہے کل کو آپ کہیں پر کسی جوب پر اپلائے کرتے ہیں بے شک اس پروجیکٹ کی یا جو بھی آپ نے پریکٹس کی تھی اس کی کوئی از ان کمرشل کوئی اس کی ریلیونس نہیں ہے یا پھر اس طرح سے مارکٹ کا پروجیکٹ نہیں تھا کوئی پیڈ نہیں تھا لیکن آپ کے پورٹ فولیو میں وہ شامل ہو گیا کیونکہ اس اے سٹارٹر آپ کو پورٹ فولیو چاہیے ہوگا اور آپ کو ڈائریکٹلی مارکٹ سے کام ملنا بھی بہت مشکل ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا کیا سکل سیٹ ہے کتنا اچھا آپ ایک کام کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی چیزیں پریکٹس کریں ساتھ ساتھ اس کو اپنے پورٹ فولیو میں اس کو تھوڑا سا بیل کرتے رہیں تھوڑا سا اس کو انکریز کرتے رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بڑھتا جائے گا اور آپ کے پاس چانسز اور زیادہ ہوتے جائیں گے سٹارٹنگ میں میں آپ کو یہ بھی ریکمینٹ کروں گا تھوڑی سی کلیبوریشن بھی کریں اگر آپ نے ایک سوفٹویر سیکھ لیا یا پھر آپ نے اگر یہ کورس کر لیا اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی مارکٹ میں اس اپروچ سے جائیں کہ آپ کو اس لیول کا یا پھر اس بجٹ کا ڈائریکٹلی آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے تو ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے آپ بالکل ٹرائے ضرور کریں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں تھوڑا سا کلیبوریٹ کرنا ہو تھوڑا سا آپ کو بجٹس پہ کمپرومائز کرنا ہو لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ فری میں کام کرنا شروع کر دیں اور آپ بالکل ہی اس طرح کے لو بجٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں کیونکہ مارکٹ کا بھی ایک سٹینڈرٹ مینٹین ہونا چاہے گے تو آپ کلیبوریٹ کریں اگر آپ کا کوئی دوست ہے میبی کوئی وہ اگر شروع کرنا چاہتا ہے وہ کوئی فلم بنانا چاہتا ہے تو آپ اس کا کلیبوریٹ کریں آپ کہیں کہ اچھا میری یہ سرویسز ہیں میں اس پہ آفٹر ایفیکٹ پہ کام کر سکتا ہوں موشن گرافکس پہ کام کر سکتا ہوں یا ایڈٹ کر سکتا ہوں پوسٹ پروڈکشن جو بھی آپ کی کمانڈ بنتی جائے گی تو اس حساب سے آپ اس کو وہ آفر کریں اور آپ اس میں کلیبوریٹ کریں تاکہ آپ کا پورٹھولیو بھی مینٹین ہو ان کا کام بھی نکل آئے اور فردر آپ اس کو لے کے آگے مارکٹ بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا جاب یا پھر آپ کو کوئی ایسے پلیٹ فارمز بھی بتاتا چلوں جس کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے سکل کے بعد آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ایز ان آپ کہیں پر چاہیں تو فول ٹائم جاب کر سکتے ہیں آپ فریلانسر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں پروجیکٹ پیسز پہ آپ نے کام کیا جہاں پروجیکٹ ختم اور آپ نے مطلب اپنی پیسے لیے پیمنٹ لی اور آپ نے پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا اور اس کے علاوہ آپ اگر کسی اور فیلڈ سے بھی ہیں تو تب بھی آپ سائیڈ بائی سائیڈ اگر آپ نے سکل سیکھ لیا ہے تو آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت ساری کمپنیز اب ایسی بھی ہیں جو ڈائریکٹلی کوئی فلم کی یا بروڈکاس کی یا میڈیا کی کمپنی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہاں پر اس طرح کی جاپ اوپننگز ہیں آپ وہاں بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان کے کریٹیویو ڈیپارٹمنٹ میں یا پھر ان کے پوست پروڈچنڈ ڈیپارٹمنٹ میں بہت سارے سوفٹویئر کمپنیز بھی ایسی ہیں جو سوفٹویئر ہاؤسز بھی ہیں جو کہ اب وہاں پر آپ کو یہ جابز نظر آئیں گی ان کی انیمیشن پارٹ کو یا پھر ان کی ویڈیو ایڈنگ پارٹ کو آپ مطلب ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایجنسیز تو ہیں ہی اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے بعد سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بعد اس کام میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹیوی چینلز جو کہ بروڈکاز ٹی وی پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز جہاں پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں خاص طور پر ایسے پروڈکشن ہاؤسز جہاں پر بہت زیادہ ٹی وی کمرشل کا کام ہوتا ہو یا پھر ڈیجیٹل کمرشل کا کام ہوتا ہو تو وہاں پر بھی آپ جاب کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یا وہاں پر بھی آپ کلیبوریٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح جاپ یا فری لانسنگ کے علاوہ اگر آپ اور بھی طریقے دیکھیں تو آج کل کے دور میں آپ کے پاس بہت ساری اور بھی آپشنز موجود ہیں مثال کے طور پہ آپ کی کمانڈ آپ کے سوفٹر پہ آپ کے سکل پہ بہت بہتر ہو گئی ہے اور آپ ٹیمپلیٹس بنانا سیکھ جائیں اگر چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک بنی بنائی ٹیمپلیٹ ایک آفر ایفیکٹ کا پروجیک ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہم نے اس پہ کام کیا تو اس طرح کی بہت ساری ٹیمپلیٹس پلگ انز ایفیکٹس وغیرہ آپ کو نظر آئیں گے آن لائن جو کہ لوگ سیل بھی کرتے ہیں بقاعدہ جو کمپنیز ہیں جہاں پر آپ جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ایسی کمپنیز ہیں جو اس کو ڈیویلپ کر رہی ہیں اور وہ اسے ٹھیک ٹھیک پیسے بھی کما سکتے ہیں تو اگر آپ کی اتنی کمانڈ ہے کہ آپ کوئی ٹیمپلیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں سکریٹس سے ایک چیز بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی پری سیٹ پہ کام کر سکتے ہیں کسی ایفیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی کر کے اس کو بنا کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل یوٹیوب آم سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹیٹوریلز آم بہت ساری ہمیں اس طرح کی پروپر اکیڈمیز نظر آتی ہیں جہاں پر اس طرح سکل بیسٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر جس طرح کی ڈی جی سکل بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو جو یہ ہم کورس ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس طرح کی ٹیٹوریلز اس طرح کی چیزیں بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں آپ اس سے پیسے ارن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کی جس طرح سے پولیسیز ہوتی ہیں آپ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ وہاں پر کس طریقے سے پھر وہ مونٹائز ہو کے چیزیں آپ اپنے ٹیٹوریلز ڈالیں آپ اپنی ویڈیوز ڈالیں اور اس کے بعد جتنے آپ کو ویوز آئیں گے جتنے آپ کو وہاں پر آپ کے سبسکرائیورز بڑھیں گے تو آپ اس طریقے سے بھی پیسے کما سکتے ہیں اور اگر آپ اس سائٹ پر تھوڑا سا آ جاتے ہیں جس میں تھوڑی چی ٹیچنگ تھوڑی چی ٹیٹوریلز وغیرہ شامل ہیں تو پھر آپ پروپر ورکشاپس پہ آپ پروپر ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد مارکٹ کو تھوڑا سا ایکسپلوڈ کرنے کے بعد اور آن لائن ٹرینڈ کو دیکھنے کے بعد جو ابھی تک ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ جو لوگوں کا تھوڑا سا رہجان ہوتا ہے فریلانسنگ کے اوپر ہے کیونکہ فریلانسنگ آپ کو بھی بتا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ پروجیکٹس لیں گے آپ اتنا زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب اپنے اپنے بوس ہوتے ہیں خود ہی تو آپ کے اس طرح سے جوب ٹائم آپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنے طور طریقے سے فریلانسنگ پہ کام کر سکتے ہیں میرا خیال سے یہاں پر بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی ویب سائٹس بھی بتا دوں جو کہ بہت فیمس ویب سائٹس ہیں اور آپ اگر اس پہ جا کے تھوڑا سا ایکسپلوڈ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر کتنی زیادہ جوبز موجود ہیں آپ کی اس فیلڈ کی جو کہ ابھی آپ نے سارے سکل سیکھے ہیں ایک کونسپٹ میں یہاں پر اور آپ کو کلیر کر دوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں ہم فریلانسنگ سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی کوئی ٹیکٹکس ہیں کوئی طریقے ہیں اس طرح کے جو آپ کو فریلانسنگ کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کو پروپوزل بنانا ہے کس طریقے سے آپ کو اپلائے کرنا ہے اور کس طریقے سے فردہ آپ کو فالو اپ کرنا ہے کچھ اس کی بھی سٹیپ ضرور ہیں لیکن فریلانسنگ اتسیلف مطلب کوئی سکل نہیں ہے آپ اگر کسی ویب سائٹ پہ کسی فریلانسنگ ویب سائٹ پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں بیضا فریلانسر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو ایک ایسا سکل چاہیے تو کچھ ویب سائٹس ہیں اگر آپ ان کو ایکسپلور کریں جو کہ ابھی آپ کو پریکٹیکلی میں دکھاتا موٹ کیجئے گا تو اس میں ہر طرح کی فیلڈ موجود ہے سیرے ویڈیو ایڈیڈنگ نہیں ہے اس میں اینیمیشن بھی ہے اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی ہے تو آپ کے پاس ہر فیلڈ سے وہاں پر کوئی نہ کوئی جاپ ضرور موجود ہوگی تو آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سکل ہے تو آپ فریلانسنگ ویب سائٹسے ارن کر سکتے ہیں کچھ ویب سائٹس میں آپ کو بتا دوں آپ ان کو ایکسپلور کریں تھوڑا سا ان کو سٹیڈی کریں اور آپ اس پر اپلائے کریں پرپوزلز بنائیں آپ کو سارا طریقہ سمجھ میں آئے گا فریلانسنگ کے کورس میں وہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت بہتر طریقے سے سمجھ آ بھی رہی ہوں گی سب سے مشہور ہمارے پاس فائیور ہے اپورک ہے گرو ڈاٹ کام پیپل پر آور فریلانسر اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ویب سائٹس ہیں اور مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی آتی جائیں گی تو اگر آپ انہی ویب سائٹس کو جا کے دیکھیں فائیور کو دیکھیں اپور کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ اینیمیشن کا کتنا کام وہاں پر موجود ہے اور آپ اپنی سرویسز دے کے بہت زیادہ اس سے پیسے ارن کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ان ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ان کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز اس میں موجود ہیں اور آپ کی جو فیل جو آپ نے سکل اس میں کتنی چوائیسز آپ کے پاس ہیں تو اگر میں آپ کو کچھ بیسک جو فیمس ویب سائٹس ہیں میں اگر آپ کو وہی صرف اس پر تھوڑا سا ان کو اوورویو دے دوں اگر ہم فائیور پہ جائیں فائیور ڈاٹ کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بہت ساری ہمارے کورس کے علاوہ بھی بہت سارے یہاں پر آپ کے پاس ایسی سرویسز ہیں جو اگر آپ کو پاس ہیں آپ آفر کریں تو آپ اس سے بھی پیسے ارن کر سکتے ہیں اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں خالی ویڈیو اینیمیشن میں تو صرف آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اینیمیشن میں آپ کے پاس یہاں پر کتنی زیادہ سب کٹیگریز ہیں اور یہ ساری جو شورٹ ویڈیوز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہے آپ کے پاس پروڈیکٹ ایکسپلینر ویڈیوز، اینیمیشن اور آپ دیکھ لیں کورپیٹ میڈیٹیشن، سلائیڈ شوز آپ کے پاس بہت ساری یہاں پر اس طرح کی کیٹیگریز ہیں اگر کسی ایک کو بھی ہم اس پر جا کے ایکسپلور کریں تو یہ وہ سب کیٹیگریز ہیں جو کہ آپ آفر کر سکتے ہیں کسی کو بھی اگر ہم شورٹ ویڈیو ایٹس پر اگر جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ فریلانسرز ہیں اور ان لوگوں نے آفر کیا ہے یہ ایک طرح سے ان کا پورٹ فولیو ہے تو ساتھ میں انہوں نے یہاں پر لگایا واہ اس کو اور بتایا واہ کہ اس طرح کا کام انہوں نے کیا واہ ہے اور سٹارٹنگ پیکیج آپ دیکھ سکتے ہیں 2172 اگر ہم یہاں پر جس طرح یہ سٹارٹنگ ہے 10,859 اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ان کی بقاعدہ یہاں پر پروفائل کھل جائے گی یہی چیز آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی میں نے کسی کی پروفائل پر کلک کیا فردر اس کا کام آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیکیجز بنے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح سے اپنی سرویسز دے کے جو چیز آپ دکھا سکتے ہیں جو چیز آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ یہاں پر اپنے پورٹ فولیو کو یہاں پر ڈال کے فردر کام آپ اس سے لے سکتے ہیں اور شارٹ ویڈیو ایڈ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ سارے سیلرز موجود ہیں جو یہ سرویسز آفر کر رہے ہیں ان میں سے آپ بھی ایک ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی کو یہاں پر کلک کر کے دیکھیں کسی کو چیک کرتے ہیں آگے کس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے کیا کیا انہوں نے کام کیا ہے کس طرح کا کام ہے جس کی بیس پر ان کو یہ ساری ان کی ڈیٹیل ہے سارے ان کی ریویوز ہیں اور ارننگ وائز بھی لکھا رہا ہے اگر ہم اس کو ان کی ویڈیوز پر کلک کریں جو کہ یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے باقی جو سارے کام ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ کام ہے جو انہوں نے خود یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ صرف انہوں نے سارے ہی کام ڈالے ہوئے ہوں تو کسی ایک ویڈیو کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح کا کام ہے اور کس طریقے سے وہ پھر مارکٹ میں کام اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ 11 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انیمیشن انوالو ہے ساتھ میں اس کا یوز بھی آ رہے ہیں جو لوگوں نے اس پہ کام کیا ویڈیو کے بارے میں ریٹیل بھی ہے تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے پورٹ فولیو ساتھ ساتھ مینٹین کریں تو یہاں پر اس طرح کی چیزوں میں آپ کو وہ کام آئے گا ہم تھوڑا سا ایک نظر آپ ورک پہ بھی ڈال لیتے ہیں اب ورک بھی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے جہاں پر اس طرح کی خاص طور پر پوس پروڈکشن ایڈیٹنگ کے کام آپ کو پہتے ہیں آشا نظر آئیں گے اور فردر اگر ہم یہاں پر چیک کریں تو آپ کے پاس یہاں پر یہ ساری کیٹیگریز ہیں اگر ہم یہاں پر سرچ بھی کر لیں اگر ہم یہاں پر جس طرح کہ لکھتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ اور انٹر تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہ ان فریلانسرز کے پروفائلز آپ کے پاس آ گئی ہیں تو میں ایسا بائر اگر یہاں پر جاتا ہوں ویڈیو ایڈنگ سرچ کرتا ہوں اور اب میرے پاس یہ ساری پروفائلز آ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اسی طریقے سے ان کے ریڈز ان کے جاب سیکسس ریشو اور ان کی ایک پروفائل میں فردر جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنے کتنے پیسے کما بھی رہے ہیں لوگ اور کام بھی مارکٹ میں کس طرح کا ہو رہا ہے تو آپ اپنا پورٹفولیو بیل کریں اپنے سکل کو پالش کریں اور اس کے بعد ان ویب سائٹ سے آپ بھی بہتر طریقے سے کام لے سکتے ہیں آپ پیسے بھی بہتر کم آ سکتے ہیں اور جتنا آپ کام کرتے جائیں گے جتنا آپ کا سکل پرفیکٹ ہوتا جائے گا آپ اتنے ہی آپ کی ارننگ میں بھی اور اوویسلی اس کیا اضافہ ہوتا رہے گا یہ تو ابھی دو ویب سائٹس تھی اپورک اور فائیورک اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اور بھی ویب سائٹس آتی جائیں گی چیزیں اس طرح کی اپشنز کیریٹ ہوتی جائیں گی تو مین پوائنٹ جو ہے اس وقت اپنی سکل کو پالش کرنا ہے جتنا ہی پریکٹس کریں گے جتنا ہارڈ ورک پورٹن کریں گے اتنا ہی آپ اس کو سیکھتے جائیں گے اس پہ کمانڈ حاصل کرتے جائیں گے تو پریکٹس کنٹینیو کریں بہت زیادہ ٹائم بھی لگائیں اس پہ اور تھوڑے سے چیزوں کو سمجھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے کام کو اچیف کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ بھی یہاں پر فریلانسنگ ویب سائٹ پہ یا پر ڈیفرنٹ جو ب رولز میں اپنے آپ کو فیٹن ہوتا ہوا دیکھیں گے اور آپ کے لیے آگے بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا موسیقی